اسلام علیکم ڈیر ویورز امیت ہے آپ سب کے خیلیت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہو تو شروع کرتے ہیں آج کا بلوگ تو آج میں صبح میں تو بہت بیزی تھی اور میں بلکل بھی بلوگ نہیں بنا پر کی گئی بنا سکی تو ایسا ہے کہ میں نے اپنی ایمٹ جیسے روٹین سٹارٹ کی ہے اور ناپ جیسے شیئر کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے جیسے کہ آپ دیکھ سکے ہیں آٹا رہی ہے آٹے تو میں چیزے چھاننے کی مطلب سے چھان رہی ہوں تو یہ میرا آٹا ہاں یہاں پہ چھنڈ رہا ہے بھی اور یہ چھنڈ کے لئے تو ویڈی ہو چکا ہے تو آپ سب لوگوں سے میں یہ ریکیسٹ کرتی ہوں کہ ہمارے پیچ کو سبسکرائب کریں لائک کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہم سے ایکسپریس کر رہے ہیں اپنی سپورٹ یہاں پہ میں نے آٹا پھنتے ہوئے سے پانی شامل کرتی ہے ہم اچھا سکون ہوگی یہاں پہ میں نے یہ نمک لیا ہے آپ اپنے حساب سے حضر ضرورت لے سکتے ہیں یہ آٹا میرا بلکل پیار ہو چکا ہے میں بس اس کی آخر میں چند گھنیاں لگاؤں گی اور یہ بلکل ٹھٹی ہو چکا ہے تو اب میں اس کی روٹیا بناؤں گی تو یہاں پہ میں نے اس کی روٹیا بنانا شروع کر دی ہیں روٹی کو آپ جتنا اچھا بیلتے ہیں تو یہ اتنی ہی اچھی بن کے تیار ہوتی ہے اور اتنی ہی زیادہ نرب لیتے ہیں زیادہ کر آپ خوشی کا استعمال کریں گے روٹی کے ور میں زیادہ آٹا کا بیلتے وقت استعمال کریں گے آپ پہ خوش کھاٹا تو پھر ہی روٹی بہت زیادہ جلدی کھڑک ہو جاتی ہے اور پھر زیادہ مزا نہیں دیتی کھانے کے تو یہاں پہ میں ہلک ہلکے سے کر رہی ہوں آج میری ہلکی ہوئی ہوئی ہے بھی تو میں نے اب تباہ کو تیز کر لیا تھا تو اب تباہ تیز کرنے سے روٹیاں زیادہ ہلکی ہیں جلدی جلدی بن جاتی ہے اور دیر تک نربی رہتی ہے تو یہاں پہ میں دوسری روٹی روٹی دیال دی اس طریقے میں نے ساری روٹیاں پہ کیار کر لوں گی میں صرف ہمیں مومنٹ جب سٹیوں میں روٹیاں بناتی ہوں تو میں ان روٹیوں پر دیسی کی ضرور لگاتی ہوں کیونکہ بہت اچھی ہوتی ہے ہمارے اور انمیون سسٹم کے لیے ہاں کہ ہم دیسی کی کا سٹیوں میں مہت سے زیادہ استعمال کریں کیونکہ اس میں کولوجین ہوتا ہے اور ہماری سکین کافی اچھی ہو جاتی ہے تو لیکن آج نہیں تھا ختم ہو چکا تھا تو میں نے یہاں پہ یوز نہیں کیا ہے جیسے میں آج میتھی کاجر علو بنانے والی ہوں تو اس کے ساتھ چپڑی بھی ایروٹی کھائی کر دیا تو وہ بہت ہی مزیدار لگتی ہے اور بہت اچھا تیسٹ آتا ہے تو یہاں پہ میں اب سالن پی ایسی پہ سٹارٹ کر رہی ہوں میتھی کاجر علو بھی تو یہاں پہ میں نے تیل لیا اور تیل کے اندر زیرہ شامل کر دیا اور زیرے کو ہلکا سا میں نے بھون لیا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بھون لیا میتھی شامل کر دیا اب میں میتھی کو اس کے اندر بھون دوں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اچھے سی میتھی کو بھون رہی ہوں اور میتھی نے اپنا پانی بھی چھوڑنا شروع کر دیا تو یہاں اس سٹیج کے اندر میں نے اس کے اوپر نمک ٹرال دیا تھوڑی حلدی داری ہے میں نے تھوڑا سا دھنیا پاؤڑر اور تھوڑی چلالبینچ کا پاؤڑر اچھا میں ہی سپائیس میں تھوڑا سا کم یوز کر رہی ہوں لیکن آپ اپنے حساب سے اس میں ایج کر سکتے ہیں یہاں پہ چار سے پانچ ادھت میں نے مچھیاں کٹے ڈال گئی چھوٹی چھوٹی تو وہ ایج کر دیا اور یہاں پہ ادھر کلسل کا پیسٹ میں نے ڈال دیا اس میں اندر اچھے سے میں سپون سپ کو میتھی کو اور سارے مسائلوں کو آپ سے بھول لوں گی ایک کو بیس تکتا ہے یہاں سے مسائلہ میتھی کے ساتھ بھون لینے سے میتھی کے لئے بہت اچھا ٹیسٹر جاتا ہے میتھی کے اندر جو ایک کڑواہ سپن ہوتی ہے جو ایک کڑواہ ساری ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن میتھی آپ ضد استعمال کیا کریں سردھی میں اللہ تعالی نے ہمیں میتھی جو دیئے یہ ایک بہت اچھی فوڈ ہے اس کی نیٹریشن بلیوں بہت زیادہ ہے اور ڈائیپیٹیس کی پیشن اگل اس کو یوز کریں تو ان کے لئے یہ بہت زیادہ بہت اچھا ٹیسٹر ہے ان کے لئے تو یہ بہت اچھی چیز اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے پہ میں نے اس کے اندر آلو ڈال دی ہیں آلو ترامل کر دی ہیں آپ دیکھ رہے ہوں کہ نیچے میری ہانڈی نے یہ بھی چھوڑنا شروع کر دیا اس سٹیج کے اندر میں نے اس پہ گاجر شامل کر دیا گاجر شامل کر دیا میں نے اس کو مکی تچیز سے تلالوں ہی گاجر شامل کر دیا گاجر شامل کر دیا گاجر شامل کر دیا ایک سکے اسی سے ہانڈی کی کوپس ہو کھی آتی ہے یہ دیکھیں کتھی پیاری لگ رہی ہیں سبجی کا الگ الگ رنگ نظر آ رہا ہے مجھے تو نا مکس بچ پووت کی اچھاتہ اچھی لگ رہی ہیں دیکھتے ہی دل خوش ہو جاتا اچھاتا ہے آپ چانے تو اس کے اندر مٹر بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں موسٹلی ایسی ہی بناتی ہوں مجھے میتی کا جرالو ساتھ اچھے لگتا ہے مٹا ریڈ میں نہیں ہی جھس گئی یہ میں نے دھکی آئے اور اب یہ پانچ سی منٹ بعد بلک کوئی ریڈی ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ پکیں ہمیں ہندی پکے ریڈی ہو گئی ہے اور یہ دیکھنا میں بہت ہی مزدار لگ رہی ہے یہ کھانے میں بہت ہی مزدار ہو گی کیونکہ یہ ریسپی میں بناتیوں میں نے ٹرائی کی ہے اور یہاں ٹیسٹ بہت ہی مزدار ہوتا ہے تو آپ سے بھی اس کو ٹرائے کیجئے گا اور پلیز ہمیں سبسکرائب کریں ہمیں سبسکرائب کرنا نہ پھولیں اللہ حافظ